موسیقی ہم جو آرڈر پاس کرے تم اس پر عمل کرنا میرے بھائی ہم انسان ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں اگر غلامی کا توق دالنا ہے تم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا توق دال کر پھر ہو دنیا میں اور تمہارے سامنے ایک دیوانہ کھڑا ہے جو آخا کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے مجو کائنگریس میں ہمارے بھائی بیٹے ہوئے میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں چھوڑ کے آجاؤ کانگریس کو میں تم کو سینے سے لگانا تیار ہوں تم کو جو مقام نہیں ملا ہم وہ مقام تم کو دیں گے انشاءاللہ چھوڑو اشوک راو کو اور ساتھ دو سوچ دین ہوئی سی کا ہو سکتا کہ اشوک راو سابقہ چیف ونسٹر ہے اشوک راو کے پاس بہت کچھ ہوگا میرے پاس شاید اتنا نہیں ہوگا مگر میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں جو اشوک راو کے پاس کبھی تھا نہ ہے نہ رہے گا میرے پاس ایک دھڑکتا ہوا ڈل ہے جو مظلموں کے لئے تلکتا ہے میں ظالموں کا ساتھ کہیں دیتا ہے میرے بھائی میرے بھائی یہ بات کو آپ تو سمجھنا ہے کہ ہم کو بٹھا کر یہ برن قتل لکھاتے کیا بات ہے کیا اس طرح کوئی سیاسی پاسی چلتی ہے کیوں قتل نہیں لکھے کہ راہول گانڈی کو امیٹی نہیں لننا چاہیے تھا اور راہول گانڈی کہاں سے جیتے سنو کانگریس کے ڈاکوو اگر میری آواز بھوکر تک نہیں پہنچ رہی ہے تو نوجوانوں جب ریکارڈنگ کرو اور بھوکر کے تمام فیس بک جس کو میں فساد بک بول تو اس میں پھیلاو اگر ہم یہ بات بول دیں جو کانگریس کہہ رہی ہے کہ مسلمان کو دیئے تو ہندو اٹ نہیں دیتا بولے نہیں بولے بولو آپ بولے نہیں بولے ہاتھ اٹھا دو کم سے کم اشوکرہ دیکھو ہاتھ اٹھ گئے تمہارے خلاف گاکو دیکھو یہ ہاتھ اٹھ گئے اب تمہاری سیاسی خاتمہ ضروری ہے انشاءاللہ ہوتا انہوں نے کہا کہ مسلمان اوٹ نہیں ہندو بھائی اوٹ نہیں دیتے اگر مسلمان ہیں تو کیا ہم تمہارے غلام ہیں راہول گانڈی کیسے کامیاب ہوئے وائی نارڈ سے راہول گانڈی کیسے جیتے بتاؤ تم کو راہول گانڈی امیٹھی کیوں ہارے اشوکرہ ہو کیونکہ امیٹھی میں چالیس فیصد مسلم اقلیت نہیں تھے وائی نارڈ میں چالیس فیصد مسلم اقلیت تھے ہم تمہارے لیڈر کو اوٹ ڈال کے جتا سکتے اور تم ہم کو تمہارے اوٹ نہیں ڈال سکتے یہ کونسی سیاست ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ سینٹیس فیصد سے اوٹ بی جے پی کو فارٹی فور پرسنٹ ہو گیا یعنی اشوک راہو نے خود بی جے پی کو اوٹ دیا اور ہم سے کہہ رہے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کھڑے ہو گئے تو اوٹ نہیں ملتا تو معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی مسلم اقلیت کے ایک لیڈرشپ نہ پیدا ہو جائے ان کو صرف رکنے بلدیاں بنا کے رکھو ان کو کبھی امیلے بننے مت دو ان کو کبھی امپی بننے مت دو ان کو کمیوں اونچے مقامات پر جانے مت دو میرے بھائی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں خواب دیکھو اور وہ خواب یہ ہونا چاہیے کہ اگر تیبول ہوگا دو کرسی ہوگی اگر ایک کرسی پہ کانگریس کا لیڈر بیٹھے گا تو اس کانگریس کے لیڈر کے سامنے سابر جاؤ اس پہر پہ پہر دال کر کہے گا بھٹ کر اس کی آگ میں آگ دال کر کہے گا اگر ناندیر میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے تمام بستیوں میں تو تیر کو چیر کے رکھ دوں گا چیر کے رکھنے کا مطلب جسمانی نہیں سیاسی طور پہ سیاسی طور پہ تیر کو چیر کے رکھ دوں گا میں تو پھر کل ایک نکال دیں گا اشوکراؤ کے دوست گرلیس بولیں گے چیر رکھیں بولیں گے سیاسی طور پہ چیر پھار کریں گا یہ بودا وہ تو تم کیے سکھوں کے ساتھ وہ تو تم کیے ممبئی میں وہ تو تمہارا کام ہے میں اس کام کو اس حد تک نہیں گر سکتا تو بھتانے کا مقصد یہ موسیقی